مواملہ پاناما کا تھا اکامہ پر ناہل کر دیا نواز شریف کی پھر عدلیاں پر کڑی تنقید آج تک پتہ نہیں الزام کیا عوام جانے نہ چاہتی ہے کون سی کرپشن کی نواز شریف کی گفتگو کرپشن پر ناہل ہوتا تو مو دکھانے کی قابل نہ رہتا سابق وزیر آزم زخم دل پر لگے عوام کی خاطر بلانے دو بار بار زخم نہ دو نواز شریف کی گفتگو ہمیشہ خدمت کی خماری بے دخلی کی وجہ عوام جانتے ہیں نواز شریف کی گفتگو دو ہزار تیرہ میں بجلی نہیں تھی کہاں وہ لوگ جنہوں نے اندھیرے پھیلائے نواز شریف کے وار نواز شریف کی چکوال آمد مرہوم ایمن ایچوہ دی لیاکت علی کے علی خانہ سے تازیت سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہیں پالنگ سٹیشنوں پر ہوتے ہیں وزیر آزم کی عدلیہ پر تنقید عوام نے فیصلہ نہیں مانا ہمارے وزیر آزم نواز شریف ہی ہیں وزیر آزم کا خطاب نواز شریف کل لیڈر تھے آج ہیں آئندہ بھی رہیں گے وزیر آزم کا سیالکوٹ میں خطاب سیالکوٹ میں ایپوٹ ٹرمنل کھل گیا وزیر آزم شراہد حاکان اباسی نے افتتاک کیا بجلی بہران پندرہ سال کے لیے حل کر دیا علاقے کی قسمت بدلیں گے وزیر آزم کا خطاب نون لیگ جو منصوبہ شروع کرتی ہے اسے مکمل بھی کرتی ہے وزیر آزم کا دعویٰ افغانستان میں ڈھائی لاکھ فوج آئے کچھ نہ کر پائی ہم نے کامیابیاں سمیٹی وزیر آزم نواز شریف نے جو عوام سے وعدہ کیا پورا کریں گے خواجہ آزم کا خطاب سناولہ ظاہری وزیر آلہ رہیں گے یا نہیں بلوچستان اسمبلی میں ووٹنگ کل ہوگی تیریکی ادم اعتماد پر شالیس عراقین کی حمایت حاصل ہے عبدالکزوز بزنجو کا دعویٰ صوبائی حکومت کو بچانے کے لیے وفاق کی کوششیں وزیر آزم کوئیٹا پہنچ گئے وزیر آزم کی لیگی عراقین اور اتحادیوں سے ملاقاتیں شکوے دور کرنے کی کوشش اپوزیشن کا ملاقات سے ہی ان کا دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے مولانا عبدالوا سے ڈیڈ لائن ختم سانہہ مارل ٹاؤن پر شہباز شریف کا استیفہ آیا رہ سناولہ نے احدا چھوڑا سانہہ مارل ٹاؤن پر استیفہ نہ آنے پر عوامی تحریک لاحے عمل کا اعلان آج کرے گی عوامی تحریک کی اے پی سی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس پاسیوں کی شرکت نون لیگ حکومت نہیں بجے گی اسلام آباد یا لاہور کے گھراؤں کا فیصلہ ہوگا شیخ رشید ڈیڈ لائن چار سال سے آ رہی ہے حکومت کے خلاف سازشے ہو رہی ہے رانا سناولہ کا جواب تحریک عدل کسی خلاف نہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے سبائی وزیر قانون کی گفتگو مسلم نگ نون کی رانما مابی میمن اپنے شہر اسحاق دار کے پاس لندن پہنچ گئیں سپریم کورٹ میں مارگلہ ہلز کیس کی سماد سی ڈی اے کو دو ماہ میں قوانین بنانے کا ہوگی نظام عدل میں اصلاحات ہم لائیں تو کہیں گے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا چیف جسٹس کے ریمارکس سانہ کوئٹا از خود نوٹس کی سماد کمیشن ریپورٹ پر عمل نہ ہونے پر عدالت برہم لگتا ہے بلوچستان حکومت دیشقگردی ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں جاستیز دوست محمد کریمارکس جیلوں میں پینے کے صاف پانی کی ادم دستیابی چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا جیلوں میں صاف پانی پھرائی جینس جیل خانجات سے تین روز میں ریپورٹ طلب سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف سے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی ملاقات سابق وزیر آزم کی ایکسپورٹر اس ٹیکس واپس کرنے ان پرادی ٹیکس کم کرنے کی ہدایت امی کا آج پانچوہ ٹیرے پی سیشن عوام صحت یابی کے دعا کریں مریم نواز کٹوی کیس نپٹانے میں مشکلات سپریم کورٹ کا نیب کی خالی حسامیہ پر کرنے کا حکم پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تقریری میں تاخیر بزارت قانون نے ریپورٹ طلب کر لی تیبہ تشدد کیس کے ٹرائن میں تاخیر سپریم کورٹ کا ریجسٹرار ہائی کورٹ سے جواب طلب نیب نے حسن اور حسین عواز کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا نیب ان ایکشن زین قادری احمد حسین اور عارف عظیم کے خلاف تحقیقات کا حکم طوانائی بجت کے نام پر حکومت کا عوام کو ایک اور چونہ سات عرب کا قرض ضائع ہو گیا طوانائی بجت کے لیے انرجی سیورز خریدے گئے لیکن بجلی بچانے کی صلاحیت نہیں پنجاب حکومت کسانوں کے فنڈز کھا گئی 21 کروڑ سے زائد دوسرے منصوبوں کی نظر غیر ملکی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپولز پارٹی سے جواب مانگ لیا پی ٹی آئی کے انٹرابارٹی الیکشن میں بے زابطیوں پر سمات 11 جنوری تک ملتوی ہلکہ بندیوں انتخابی فیرستوں پر الیکشن کمیشن کا اجلاس شماریات ڈیویجن کی بریفنگ پی پی بیس پر چکوال میں پالنگ کل ہوگی شکایات پر کنٹرول روم قائم کر دیا کیا کون ہوگا نیا آئی جی سن فیصل آج ہوگا سن کے تین نام وفاق کو معصول ہو گئے آئی جی کی دوڑ میں خالد داد سردان عبدالمجید دستی اور عارف نواز کے نام شامل پاکستان کا دو طرفہ تجارتی حضم چہتر عرب ڈالر سے تجاوز کر گیا وزارت تجارت برامداد بیس عرب پچاس کروڑ درامداد ترپن عرب ڈالر سے بڑھ گئی وزارت تجارت کی ریپورٹ اورنج کے بعد پرپل لائن ٹرین کی تیاری وفاق نے منصوبے کی منظوری دیتی پرپل لائن ٹرین منصوبے کے لیے چین سے دو عرب ڈالر کا قرض لیا جائے گا این پی کی وفاق کو ایک ہفتے کی محلت گیز بندش کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ ہمیشہ سوتیلوں سے سلوک ہوا مسئلہ حل نہ ہوا تو احتجاج کریں گے غلام احمد بلور کا اعلان دور دراز علاقوں میں مجرموں کا پیچھا کیپی پولیس نے ہلیکاپٹر سروس بانگ لی وفاقی وزیر کی یونیورسٹی میں جالی ڈیگریوں کا معاملہ طلبہ احتجاج کا اسلام آباد میں احتجاج ڈیلی ویجز ملازمین کا وفاقی نظام تعلیمات کے باہر احتجاج ساتھوے روز بھی جاری وحائی پانے والے بھارتی ماہیگیر لاہور پہنچ کے واقعہ کے راستے بھارت جائیں گے اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹویلز میں سی ڈی اے کا آپریشن غیر قانونی تعمیرات مسمار کراچی ڈیولمنٹ آتھورٹی کا ایکشن سیکٹر سولہ وی گوادر میں تجاوزات مسمار گجناوالا میں تنگ کرنے والا اور بہنشوں اور لڑکی کے باپ کی فائرنگ علاقہ میدان جنگ گجناوالا کے ڈی ایچ ہسپتال کے عملے اور مریض کے ورسہ میں ہاتھ اپائی منڈی بہاودین کے علاقے ملک وال میں سیلنڈر پھٹنے سے دھماکا چھے افراد زخنی جینرل ریٹائر خالی چمیم وائنگ کی گاری کو حادثہ ٹائر پھٹنے سے پیش آیا موروے پولیس کی ریپورٹ گاڑی کی رفتار 135 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی موٹر وے پولیس کی تحقیقات مکم بھورے والا میں چیچا وطنی روڈ پر ٹریلر وین میں تصادم آرد مسافر جانبھاک پچیس سخمی ملتان میں تیز رفتار ٹرولر کی ٹکر سے تین موٹر سائیکل سوار جانبھاک ہو گئے دیر بالا میں گاڑی کھائی میں جا کری حادثہ تین افراد کی جان لے گیا چار سخمی کراچی کی سانگی روڈ پر سیوریچ کا پانی ابل پڑا راگیروں کو مشکلات کراچی میں ایک اور بینک لٹ گیا دو گاڑ تالے توڑ کر زیورات لے اڑے ایک گرفتار کراچی میں سویٹ ٹرائمز میں اضافہ پی ٹی آئی کی سندہ سملی میں تحریک ہلتوا کراچی میں ساتھ غیر قانونی بس اڈوں کا انکشاف میٹروپولیٹن کی بند کرنے کی سفارش راولپنڈی میں چور شہریوں کے ہتھے چڑ گیا پہلے دھلائی پھر پولیس کے حوالے سیالکورٹ میں پیر کا جسد اقاقی منتقل کرنے کا معاملہ پولیس نے ایک مرید گرفتار کر لیا ملتان نشتر ہسپتال میں انفلوینزا کی ایک بریس چل بسی تعداد سترہ ہو گئی بیس زیر علاقش ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک پہاڑوں پر برف باری سے کھنک مری کا درجہ حرارت منفی چار ہو گیا مالاکنڈ مکران اور بالائی پارٹا میں ہلکی بارش سعودی دیارہ یمن میں گر کر تبا دونوں پائلٹ محفوظ حوثیوں کا نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکہ کی ساحلی ریاستے سردی کی لپیٹ میں بوسٹن میں پارا ریکارڈ منفی انیس دگری پائپ لائن پھٹ گئی نیو یورک کا جے ایف کینیڈی ائرپورٹ پانی 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 پروازے منسوخ دنیا میں برف باری اور سردھوائیں آسٹریلیا میں کڑاکی کی گری سیڈنی پارا سنتالس دگری امریکی چہہ دلن میں برف کا محل کھل گیا شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچ گئی شینک آئیس فیسٹیول شادی کی تقریب میں بدل گیا چونتیس جوڑوں کی اجتماعی شادیاں دیکھیں اور سمیت کر علمانی میں رکھتے جنوبی کوریا میں فولڈنگ ٹی وی مطارس پاکستان اور نیزلینڈ میں دوسرا وانڈے کل شاہین پلٹ کروار کرنے کو تیار شکست بھلا کر میدان میں اتریں گے کپتان سرفراز احمد کا شائقین کے نام پیغام بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ سج کیا پاکستان اور اجمان میں ایک ساتھ آہاس پاکستان نے بنگلہ دیش کو نو وکٹوں سے ہرا دیا ایک وکٹ پر دو سو آٹھ رنز کا حدف پورا گوروں کو پھر شکست سڈنی ٹیسٹ میننگز اور ایک تو تئیس رنز سے نا کم آسٹریلیا نے ایشی سیریز چار سفر سے اپنے نام کر لی سمیت میچ کے بہترین کھلا ستابک چیمپن وکٹوریا زرنائکہ نے آسٹریلیا اوپن سے دس بیداری کا اعلام کر دیا پرو کے سہرہ میں کار ریلی کے دلچسپ مقابلے فرینسیسی کھلاڑی کامیاب بھارت کی اوچھے ہتکنڈے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے پر چار کشمیری کرکٹرز گر افتار پابو وائے میں نیوگر آتش پسا پہاڑ پھر پڑا قریبی مقین محفوظ مطامات پر منتقل چیم میں کار بس سے ٹکرا کر دریاں میں جا گری چار افراد زخمی ہو گئے موسیقی موسیقی